سبیر صاحب پشاور میں تو حکومت نے کہا تھا مگر جلسہ کرنے دیا اب تالے لگا دیا ہیں گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں اگر گرفتاریاں ہو گئی تو کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس پتہ نہیں کتنی گرفتاریاں کرنی پڑیں گی لاکھ ڈیڑھ لاکھ تو کرنی پڑیں گی ملتان میں اور لاہور کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تو میرے خیال ہے کافی لاکھ لوگوں کو ایریس کرنا پڑے گا ایک تو میں آپ کو بتا دوں شاہزیب ہم بلکل جو لیڈرشپ ہے اور ورکرز ہیں پی ایم ایل این کے پوائنٹ او ویو سے تو میں بلکل آپ کو واضح کر دوں کہ ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں اور ہمیں بلکل ڈر خوف نہیں ہے کہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی تیع کیا ہے لائے عمل بھی تیع کیا ہے کہ کس کو اریس کریں گے تو ہمارا کیا جواب ہوگا اور کس طرح سے ہم اتجاج کریں گے چاہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ہو یا رانس ناولہ کے حوالے سے ہو یا ورکرز کے حوالے سے ہو مگر اگر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ گرفتار ہو جاتی ہے اب خاص طور پر نون لیگ میں تو دیکھا گیا ہے کہ کارکن باہر نہیں نکلتا ہے لیڈرشپ کے بغیر نواز شریف صاحب ڈسکوالی فائے ہو گئے وہ خود سڑک پر نکلے تو کارکن بھی نکل گئے نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے تو پھر لوگ نہیں نکل رہے تھے ہسپتال گئے تو کوئی نظر نہیں آرہا تھا مریم نواز صاحبہ سڑک پر نکلی کارکن نکل آئے وہ گرفتار ہو گئی تو کوئی نظر نہیں آرہا تھا تو آپ کی پارٹی کا کارکن سڑکوں پر آتا نہیں ہے اگر لیڈرشپ نہ ہو میرا خلاف وہ جو ٹائمز ڈیفرنٹ تھے اس وقت سبتمبر 20 کو پی ڈی ایم کا جب پہلے آل پارٹیز میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو اتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ اس سے ایک ایسا انوائرمنٹ بن چکا ہے چارج رب ہو چکے ہیں اور دو دھائی سال گزرنے کے بعد شاہ زیب اس حکومت کی ناکامی کے بعد اتنے برے طریقے سے ناکامی کے بعد ایک محول ڈیفرنٹ ہے سو وہ جو آپ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت نہیں لوگ نکلے تھے یا نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی میرا خیال ہے وہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں یا ہمارا پلین اتنے اچھا نہیں تھا جتنا اب ہمارے پاس ہے پلین اے بھی ہے پلین بھی بھی ہے اور پلین سی بھی ہے مگر لاہور کا جلسہ آپ کا امتحان ہے اور اگر کل وہ گرفتار ہو جاتی ہیں مریم نواز صاحبہ تو کون نکالے گا کارکنوں کو کون ہے کراوٹ پولر وہی ہیں آپ کی پارٹی میں اب کون نکالے گا ایک بہت بڑا فرق ہے ابھی ہم نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ اس حکومت کے جانے تک وہ جدوجہد چاری رہے گی جو آپ اگزیمپلز دے رہے ہیں اس وقت ہم نے کوئی ایسے اوورال ابجیکٹیو نہیں تھا لاست یہ جب مریم نواز کو اریسٹ کیا تھا جب مختلف پنجاب کے شہروں میں وہ گئی تھی تو وہ ایک ایسا ایسا پروٹیسٹ وہ کر رہی تھی اس وقت کوئی اوورال ابجیکٹیو یہ نہیں تھا کہ اس حکومت کو گرانا ہے لیکن اس وقت تو بڑا کلیر کٹ ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہیں جس میں گیارہ جماعتیں شامل ہیں سو صرف پی ایم ایل این اکیلی نہیں ہیں باقی تمام جماعتیں ہیں پیوز پارٹی ہے جی ایو آئی ایف ہے اور دوسری پاپلر جماعتیں ہیں جن کے پاس سٹریٹ پاور بھی ہے اور اس حکومت کے پاس وہ کپیسٹی بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے آج سے ایک سال پہلے کی حکومت میں جو کپیسٹی تھی آج وہ بالکل بھی نہیں ہے مگر آپ کے دوسری پارٹیوں کے کراوٹ پر ریلائے کر رہے ہیں آپ کی اپنی سٹریٹیجی کا میں پوچھ رہا ہوں مریم نواز صاحب اگر سین سے غائب ہوتی ہیں نواز صریف صاحب ملک میں واپس نہیں آ رہے ہیں حمزہ شہباز اور شہباز صریف صاحب گریفتار ہیں تو کون کراوٹ پل کر سکتا ہے آپ کی پارٹی میں جو کہ شڑکوں پر لاسکتا ہے آپ کے کارکنوں کو ایک چیز تو آپ نے بھی مان لی اور ظاہر ہے سب سے نمبر ون پولیٹیکل شو کے ٹاک شو ہوسٹ نے ایک چیز ایکسیپٹ کر لی ہے اور اس کا مطلب وہ فیکٹ بھی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ریل تھریٹ ہیں اس حکومت کے لیے میں نے حکومت کے لیے تھریٹ کرنے کا آپ کی پارٹی کے اندر کہا ہے کہ وہ ہی کراوٹ پولر ہیں نہیں آپ نے چار سوال جو کی ہیں وہ مریم نواز ہی کے اردگرد گھومتے ہیں تو ظاہر چیز بات ہے اس کا مطلب مریم نواز is the main person اور ان کے اریسٹ ہونے کے وجہ سے مریم نواز مگر آپ مریم نواز کے ترجمان ہے آپ سے میں انہی کا پوچھوں گا مطلب فضول رحمان کا نہیں پوچھوں گا نہیں میرا خیال ہے آپ اس لیے نہیں پوچھے تھے آپ اس لیے پوچھے تھے you were giving her the credit for being the formidable opposition leader پاکستان میں لیکن میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ مریم نواز اریسٹ ہوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کراوٹ کو لیڈ کرے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ جلسے جلوس کو لیڈ کریں ریالیز کو لیڈ کریں لیکن اس حکومت کے بلنڈرز کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر وہ ایک بہت بڑا بلنڈر کرتے ہیں بہت بڑا بلنڈر کرتے ہیں صرف فرق یہ ہے as someone insider کے طور پر میں یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ پچھلے سال یا اس سے پہلے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ریاکشن نہیں شو کیا تھا ہمارے پاس پلان تھا بھی نہیں اس دفعہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے اس دفعہ ہم نے پرپیر کیا ہے اور ہم نے وہ پلان ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے کون لیڈ کرے گا بیکوز ہمیں تو نہیں پتا حکومت کس کس پر ہاتھ ڈالے گی کس کس پر اریسٹ کرے گی